لاہور کے اندر دو ہی پانچ شعب مشہور ہیں ایک جیدی اور ایک کاکا یہ بہت ہی مشہور ہیں مزان کے اندر ان کے کافی زیادہ فلیورز پان بھی ہیں اور ان کا جو سپیشل سگنیچر پان ہے وہ مربع میٹھا پان ہے اور اس کے بعد ان کے پاس ادھر کافی زیادہ فلیور بلو بیری منٹ چاکلیٹ اس سے ان کے فلیورز پان بھی ہیں اور ان کے پاس جو سب سے زیادہ سپیشل ان کا ایک فائٹ بان ہے اور ایک زافران گول بلیٹی بان ہے موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حمزہ بٹ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فوڈ سیڈ ہب اور آج ہم آئے ہیں لہور کے اندر دو ہی پانچ شعب مشہور ہیں ایک جیدی اور ایک کاکا یہ بہت ہی مشہور ہیں مزان کے اندر ان کے کافی زیادہ فلیورز پان بھی ہیں اور ان کا جو سپیشل سگنیچر پان ہے وہ مربع میٹھا پان ہے اور اس کے بعد ان کے پاس ادھر کافی زیادہ فلیور بلو بیری منٹ چاکلیٹ اسلام کے فلیورز پان بھی ہیں اور ان کے پاس جو سب سے زیادہ سپیشل ان کا ایک فائٹ پان ہے اور ایک زافران گول پلیٹی پان ہے جو کہ بہت لوگ پسند کرتے ہیں اور بڑی بڑی دور سے آتے ہیں لوگ ان کا وہ پان کھانے اور ابھی پوچھتے ہیں جو یہ بناتے ہیں چند انفرمیشن ان سے لیں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں اس پان کے اندر اور کیا مزہ ہے وہ ہم خود بھی ٹیسٹ کریں گے ان کا پان اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پان کے اندر کیسا مزہ ہے جو اتنی اتنی دور سے لوگ آتے ہیں اور ان کے پان کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اور چینل کو لازمی سے سسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو لازمی پیس کریے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے لی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تو آئیں چلیں دکھاتے ہیں اور خود بھی ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیسا ٹیسٹ تھا تو چلیں پھر اب یہ ہم زافرن رالہ پان لائیں گے اس کے نئے گولڈین پیپر گولڈ پلیٹیڈ پیپر لائیں گے اس کے نئے گول گندہ لائیں گے کاجو دالیں گے اس کے پر بدام اب روڑ دالیں گے کاجو دالیں گے کلر فول سے اچھے لگتے ہیں کاجو دالیں گے کاجو دالیں گے کاجو دالیں گے شانگو دالیں گے کاجو دلیں گے 이�игрوڑ بھئی ہمیں یہاں پہ سپیشلیسٹ ہیں پان بناتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے بنا گے ہمیں فائر پان کھلانے لگے ہیں تو آئیں ان کا فائر پان کھاتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ فائر پان کا کیسا ٹیسٹ ہے یہ فائر پان کو آگ لگا رہے ہیں اور یہ ریڈی کر لی ہے انہوں نے تو بھی کھاتے ہیں پہلے کیمرے کے آگے دکھا دیں یہ چل رہا ہے چلیں تو یہ ابھی ہم نے کھایا ان کا فائر پان تو بڑے مزے کا تھا فائر پان ابھی ان کا یہ زافران جو گولڈ پلیٹڈ پان نا دکھاتا ہوں یہ دکھنے میں کیسا ہے یہ بھی بڑے مزے دار لگ رہا ہے اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر بزاتے ہیں یہ زافران اللہ پان کیسا ہے یہ دیکھیں بہت کلر فل ہے بڑا مزے دار ہے اور دکھنے بھی بڑا اچھا تو یہ کاکا پان شاپ کا فیمس ہے گولڈ پلیٹڈ زافران پان اور ان کے جو میٹھے پان ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بھی بڑی اچھی انہوں نے پیکنگ کی ہوئی ہے یہ اس طرح پیکنگ میں ہے اور اس پر لوگو ہے کاکا پان شاپ کا اور ان کی پیکنگ جو دوسرے پانوں کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے پیک کرتے ہیں چاندی کے ورکہ لے ہیں اور گولڈ پلیٹڈ ہے جو یہ زافران ہے یہ گولڈ پلیٹڈ ہے اس کے اندر زافران ہے اوریجنل تو ان کا جو زافران پان ہے وہ فائف انڈرڈ کا ہے اونلی اور اثر زافران ہے اس کے اندر یہ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ بند بہی سے کراتے ہیں بہی جنہیں اس کو بند کریں کوئی بھائی کے آسی کھاتے ہیں یہ اللہ پان بھی اس زافران کے پان میں کیا گیا ڈالا آپ نے گولڈ پیپر ہے اس کا اور خوشبو ایڈ کریے ہم نے کچھ اور کھوپ رہا ہے ایڈ کر رہا ہم نے اور دام کا جو زافران اس میں ایک نمبر ہے زافران پیور ہے اور اس میں گولڈ پلیٹی جو پیپر وہ بھی پیور ہے چلیں ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں جی چلیں اگر آپ نے لہور کے اندر کاکا کا پان ہی نہ کھایا تو یقین کریں ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہم نے ادھے سے زافران اللہ گولڈ پلیٹی پان کھایا جس کی پرائز فائر ہندرڈ ہے اور جو ہم نے دوسرا پان کھایا ہے فائر پان اس کی پرائز ہندرڈ ہے اور ویسے جو ان کی فلیورز ڈالے پان ہیں وہ سکسٹی سکسٹی کی ہیں بڑی اچھی پیکنگ ہے اور سلور پیپر لگاتے ہیں پان کے اندر اور بھی کافی چیزیں لگاتے ہیں پان کے اندر بڑی مزے دار پان ہے اور آپ لوگ لازمی ٹیسٹ کرنا ہم نے ٹیسٹ کیا بڑا ہی مزے کا ٹیسٹ ہے اور یہ کاکا واقعی اچھا پانوالا ہے یہ بھئی بھی بناتے ہیں یہاں پہ پان اور ان کے آدمے بھی ذائقہ ہے تو یار تھینکیو آپ نے ہمیں پان کھلایا بہت شکریہ آپ کا تو یہ دیکھ لیں گے بھائی ہیں انہوں نے کھلایا ہمیں فائر پان بھی اور بڑی اچھی انہوں نے ادھر ایک انوارمنٹ ہے اور مارکس وغیرہ اور گلز وغیرہ پہن کے اور بڑی اچھے ہم نے آئیں ہم رینڈم لی آئیں اور ہم نے دیکھا ہے اور پان ٹیسٹ بھی کیا ہے ان کا بہت اچھا پانا ہے تو ابھی ہمارے ساتھ آئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی پیس کریے گا تاکہ ہماری ہر نئی یا نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تو آئیں ابھی چلتے ہیں سی بھی کے پاس جو یہاں پہ اونر ہے چند انفرمیشن ان سے لیتے ہیں کہ کتنی پرانی ان کی یہ دکان ہے اور اس دکان میں کون کون سے پانا ہے اور سب سے سپیشل لوگ کیا پسان کرتے ہیں تو چلیے پھر جی تو یہ ابھی ہم کاکا پان شاپ پہ جو یہ آنر ہیں سی بھائی ان کے ساتھ ہیں اور پوچھتے ہیں انہی سے کہ ان کے پان کے اندر ایسا مزہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ پسان کرتے ہیں ہم نے خود بھی کھایا بہت مزدہ ہے ان کا پان ہے بہت اچھا ان کے پان کا ٹیسٹ ہے پوچھتے ہیں کہ پان میں کیا کیا ڈالتے ہیں اور پانچ شاپ کتنی پرانی ہیں ان کی اور کتنی برانچیز ہیں ان کی جی اسلام علیکم سی بھائی والیکم اسلام سی بھائی آپ سب سے پہلے یہ بتائیے ہمیں کہ آپ کی جو سب سے پہلی برانچ ہے کتنا عرصہ ہو گیا اس کو ہماری سب سے پہلی برانچ کو چاس سال کمپلیٹ ہو گیا اس کو کس نے شروع کی تھی ہو میرے دادہ بھو نے دادہ بھو اور والی صاحب اور میرے تایہ بھو کے تینوں بیٹھتے تھے اور اس کے بعد اب تک کتنی برانچیز کھوڑ لی ہیں اب تک الحمدللہ بارہ سے پندر برانچیز ہماری کو لگی ہیں اس ٹائم پر اور سب سے زیادہ فیمس پان کون سا ہمارا فیمس پان ہمارا کاکا سکنیچر پان ہے اور فائر پان وہ کاکا سکنیچر پان میٹھا جی سپیشل میٹھا پان ہے مربع بدام مربع بدام والا اور جو آپ کا دوسرا ہے فائر پان اس کے اندر جی فائر پان وہ بھی میٹھا ہوتا ہے اس کے اندر فائر لگا کے بس جو جو جی بھی ازاپران گولڈ بھائیٹیڈ وہ بھی اس کے اندر کیا خال وہ اس کے اندر خواست سپن کے اندر فائر پیپر ہوتا ہے اس کے اندر فکر زافران دلے ہوتا ہے وارس آبا dalla سب کچھ اس کے اندر رائد ہوتا ہے فائر پان آپ کے پاس میٹھا پان اس کی کی پرائز ہے میٹھا پان اس کی پرائز ہے چار پلے مراس پاس میٹے پاہ مرک بھی ہوتے ہوں اس میں پانچ قسم کے پان ہے فلیورڈ ہے اس میں پائنپل ہے بلیو بری ہے سٹوبری ہے کلفا اور چوکلیٹ ہے اور اسی بھی یہ بتائیے کہ پرائز کیا ہیں فلیور پان کی فلیور پان کی مختلف پرائز ہیں ساٹھ ہولا بھی پان ہے اسی والا بھی ہے سو والا بھی آزادہ تر ساٹھ ہولے چلتے ہیں فلیورڈ میں باقی ایٹی والا ہنڈر والا اس میں سپیشل آئے تھا مربع وہ سارا کچھ دال کے پھر سپیشل ہوئے اور اسی بھی یہ جو آپ کے پاس یہ سارے پان ہے اس کے اندر لازمی ہے کاجو پستا ہوگیا ہے دلتا ہے بلکل ساروں میں دلتا ہے میٹھے پان میں بھی دلتا ہے فلیورل پان میں بھی سارے پانوں میں دلتا ہے اور آپ کی یہ جو پیکنگ ہے ہم یہ پیکنگ دکھاتے ہیں یہ پیکنگ بہت ان کی پیاری اور اچھی پیکنگ ہے ان کی یہ اس پیکنگ میں کیا دیتے ہیں آپ اس پیکنگ میں پان دیتے ہیں جو ہارے فیورٹ گاغ ہوتے ہیں اچھے کسمر ہوتے ہیں ان کو اس پیکنگ ان کی پیکنگ بہت اچھی ہے اور یہ جو پان ہے یہ دکھائیں آپ بھی یہ دیکھیں اس طرح یہ پان کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ پان کے فلیور ہیں اور یہ کون سا فلیور ہے آپ کے پاس یہ مہربا یہ سٹوبری فلیور ہے اور کون سا فلیور ہے اور کون سا فلیور ہے یہ چوکلیٹ ہے یہ چوکلیٹ ہے یہ چوکلیٹ ہے جی اور ایک رہ گیا پائنپل ہے یہ پائنپل ہے اور اس کی پرائز کیا گیا اس کی پرائز یہ سکسٹی روپیس آنلی اور اس سے اچھا بھی ہے کوئی اس سے اچھا بھی ہے وہ فائر پان آئیت ہے اس میں وہ ہنڈرڈ کیا ہے اس کے اندر کیا ڈالتے ہیں اس کے اندر بھی میٹھا سمایہ نہیں سارا کچھ کاجوب ادام وغیرہ پستہ وغیرہ سارا خوش جلتے ہیں اس میں اور حسیب بھی ادھر دکان کو یہاں پر جو ہے آپ کی اس کی ازیکل لوکیشن آپ بتائیں گے مزنگ ٹیمپر اوڈ کیا گیا مزنگ ٹیمپر اوڈ سکسی فائیو ٹیمپر اوڈ ہے یہ باٹا کے ساتھ ہی ادھر بلکل ساتھ باٹا شوز ہے یہ بلکل اس کے ساتھ ہے کاکا پان شاپ کے نام سے مشہور اور حسیب بھی آپ کوئی پیغام دینا چاہئے پان لورز کو اور پان بہت ٹیسٹی ہے وہاں آکے آپ ٹرائی کریں لازمی مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ فائر پان بھی ضرور ہیں وہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ کہاں کا جاتے ہیں آپ کے پان ہمارے پان اسلامباد بھی جاتے ہیں دبائی وغیرہ یہ باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں شہروں میں بھی جاتے ہیں ایونٹس وغیرہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں اچھا اگر ایونٹس کے لیے آپ سے کوئی کونٹکٹ کرنا چاہئے آپ اپنا نمبر شیئر کر سکتے ہیں جی بلکل کار سکتے ہیں کہ اپنا نمبر شیئر کر یہ ایونٹس کے لیے نمبر ڈبل فر ڈبل نائن ٹو پائیف تھری نائن یک دہتا ہوں ڈبل فر ڈبل نائن ٹو پائیف تھری نائن 3 ڈبل فر ڈبل نائن ٹو پائیف تھری نائن میر صاحب کا نمبر ہے یہ کال جو یہ ان کے بڑے بھائی ہیں امیر یہ ان کا نمبر ہے تو یہ نمبر آپ کی سکرین پہ بھی شو بھ رہا ہوگا اور یہ مزانگ ٹیمپر اوڈ کے اوپر باتا شوز کی شاپ ہے بلکل اس کے ساتھ کاکا پان شاوب ان کے پاس بہت بھی مدیدار پان ہے آپ لوگ لازمی آئیے گا اور ٹیسٹ کر کے ہمیں بھی کومنٹ میں بتائیے گا کہ کاکا پان شاوب کے پان آپ کو کیسے لگے ہیں اور چینل کو زیادہ زیادہ سسکرائب کریے گا بیل کا ایکن کو لازمی پرس کریے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے علی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تو پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ وفتہ کے لئے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ